اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امیت ہے آپ سب خیر جیسے ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا ولوگ میں میں نے اپنی ولوگنگ کا سٹارٹ کیا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی سا اور ایزی طریقے سے بریک فاسٹ کی ریسپی شیئر کرتی ہوں میں نے تقریباً آدھا کب دودھ کا لیا ہے اور اس میں تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون چینی کے ڈال دیئے ہیں اور ساتھ میں تین انڈے ڈال دیئے ہیں اور میٹھے سلائس بنانے لگی ہیں اس کی ریسپی آپ کو بھی آتی ہوگی یقیناً بہت ہی ایزی ہوتے ہیں بٹ آج ذرا میں نے یہ ککی کٹر کے ساتھ اس کی ہارٹ بریڈ کو ہارٹ شیپ میں کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی آپ کے پاس بھی کوئی بھی کٹر وغیرہ اس طرح کا کوئی بھی آپ لوگ اس کی ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس طرح سے بن دے ہیں یہ دیکھیں جی بس ہلکا سا میں نے بریڈ کو پیس کر رہی ہوں اور خوبصورت سے اس کے ہارٹ ریڈی ہوتے جا رہے ہیں اور میرے پاس یہ جو ککی کٹر ہے اس سے یہ ہوگا کہ میری جو بریڈ ہے وہ ایکسٹرا ضائع نہیں ہوگی یہ دیکھیں جی بڑے ہی زبردستی اس طرح سے بن جاتے ہیں چلیں جی میں اب چلتی سے سارے بریڈ کے جو ہیں تین میں نے سلائس لیا ہے ان کو نہ میں اس طرح سے ہارٹ لوگ میں نہ چلتی سے ریڈی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ جو میں نے انڈا چینی اور دودھ کو تینوں چیزوں کو بیٹ کیا تھا اب ان میں ڈپ کر کے بیسیکلی بنانا ہے تو سب سے پہلے تو ہم توے کے اوپر نہ آئل ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ون بائی ون ہم میں اس طرح سے انڈے کے سلائس اس کو اس میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور بناتی جاؤں گی بہت ہی خوبصورت یقین کریں یہ بنے تھے اور یہ بیسیکلی تو میں بریک فاسٹ اپنے ہسپنٹ کے لیے بنانا رہی تھی ماشاء اللہ سے میری ہسپنٹ اتنا زیادہ انسپائر ہوئے بیسیکلی یہ ہارٹ کی لک ہے نا تو آئی تینک کہ اگر کسی نے یہ بنانا ہے سپیشلی تو ویلنٹا انڈے کے لیے یہ ریسپی بیسٹ رہے گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی زبردست ہارٹ لک میں یہ میٹھے میٹھے سلائس ریڈی ہو رہے ویسے بھی ویلنٹا انڈے ہوتا ہی محبت کرنے والوں کے لیے لف کرنے والوں کے لیے یہ دین ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ہارٹ والی لک جو ہے نا بیسٹ رہے گی اگر آپ بھی کسی کو دینا چاہتے ہیں خاص طور پر اپنے ہسپنٹ کو کھلانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ ویلنٹا انڈے والے دین دیجئے گا میں نے تو ویسی موڈ زراد میرا اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ بریک فاسٹ میں اپنے ہسپنٹ کو یہ دے دیتی ہوں تو یہ آگ کو ہم نے زیادہ نیچے سے تیز نہیں کرنا ہے درمیانی سے ہم نے آگ نیچے سے چلانی ہے زیادہ تیز چولا نہیں کرنا ہے ورنہ اس سے ہی ہوگا ہمارے سلائس نہ کہیں ایک دم سے جل جائے اور یہ نون سٹک پین پڑھنا اوئل بہت تھوڑا لگتا ہے اور چیز جو ہے نا نیچے بھی نہیں یعنی جلدی بھی نہیں ہے جلدی چیز تو یہ جلدی سے نا ماشاءاللہ سے میں نے اس طرح سے سلائس نہ لیا تو یہ ٹیسٹ ہی سا نا بریک فاسٹ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا بٹ یہ جسٹ میں نے تین سلائسوں کے ساتھ اس نے ہارٹ لک میں ریڈی کیا تھا تو میں سوچی رہی تھی پورے پورے سلائس کو بھی اس طرح سے کٹ کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے یہ جو میزہ ریڈی کیا ہے نا یہ مجھ سے تین انڈوں کا بنائیا لیکن اتنا زیادہ ماشاءاللہ سے بن گیا تو پھر میں نے یہ سمپلی جو پورے پورے سلائس تھے انہیں بھی میں نے اس طرح سے یہی میزہ لگا کر اسے بنا رہی ہوں بٹ میں نے سوچا کہ یہ نا اسے ہاف کٹ سینٹر سے کر لیتی ہوں یہ بڑی اچھی لک اس کی اس طرح بھی سمپل میں نا بڑی خوبصورت یہ والی لک بھی لگتی ہے تو چلیں جی میں انہیں بھی جلدی سے نا اس طرح سے کٹ لیتی ہوں تو یہ آج کا ہمارا بریک فاسٹ ہے تو یہ دیکھیں جی فورک کے ساتھ آپ اسے کھائیں بڑا ہی ٹیسٹی لگے گا تو میں اپنے لیے چائب ناری تھی اور ساتھ میں میں نے بسکٹ لے لیے تھے کیونکہ مجھے یہی بریک فاسٹ پسند ہے تو یہ تو میں نے اپنے ہسپرنٹ کے لیے اور بچوں کے لیے ریڈی کیا اور یہ میں نے خود بریک فاسٹ کیا ہے گالا بسکٹ آج کل مجھے پسند آئے میں مجھے جب کوئی چیز پسند آتی ہے پھر اس کے علاوہ میرا کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا میں نے گالا بسکٹ اور ساتھ میں گرمہ گرم چائے کا کپ لے لیا تو یہ میرا بریک فاسٹ ہو گیا اور آج نیبر میں مارننگ میں کسی نے میٹھے چاولوں بھی بڑی ٹیسٹی سینہ بڑے میواجات اندر ڈالے ہوئے تھے اور یہ دیکھ بنائی تھی ماشاءاللہ سے پورے محلے میں نیبر نے یہ دیکھ بان پی تھی یعنی یہ باکس کے اندر ڈال کر ٹیفن میں ڈال کر انہوں نے پورے محلے میں دیے تھے تو بڑے مزیدار یہ میٹھے چاول بھی لگ رہے تھے تو بریک فاسٹ میں نے کر لیا سارے گھر کے کام کاج کر لیا اس کے فوراں بعد سے میں نے کل کی آپ کو اپنے ولوگ میں دکھایا تھا میں نے میتھی لی ہوئی ہے تو میتھی کو میں نے رات کو کٹ کر رکھ لیا تھا تاکہ میں ایزی ہو جاؤں تو جلدی سے میں نے سارے گھر کے کام کاج کر کے میتھی کو خوب اچھے سے واش کر کے تو اب میں علوم میتھی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی ایزی اس کی ریسپی ہے یقیناً آپ کو بھی آتی ہوگی بٹ ہر ایک کا کھانا بنانے کا طریقہ چینج ہوتا ہے تو میرا تو طریقہ یہ دیئے دیکھیں جی میں نے ایک پیاز لے لیا اس کو اوائل میں ہم فرائی کر دیں گے تو ماشاءاللہ سے میتھی جو نا یہ بھی میری بڑی سپیشل بنی تھی مجھے میتھی جو پراتھوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کار بس پیازوں کا میں نے کرنچ ختم کیا اس کے علاوہ پیازوں کو کوئی براؤن نہیں کیا کچھ نہیں کیا اس کے بعد میں نے اس میں نمک ملچ اور ہلتی ڈال دیا ہلتی جو ہے نا تقریباً میں نے ہاف تی سپون لیا ہے اور نمک میں نے تھوڑا لیا اس سے کیونکہ نمک کو میں انڈ میں سیٹ کر لیتی ہوں اور جو ملچ ہے وہ میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون لیا تھا اب میں نے اس طرح سے اس کو نا ہلکی آگ ہلکی کی ہوئی ہے بس ایک دو منٹ اس طرح سے مسالے کو نا اس طرح سے ریڈی کر دیں گے اس کے بعد میں نے اس میں علوہ ڈال دینا ہے علوہ کو میں نے بریگ بریگ سا کٹا ہوا ہے اور علوہ کو تقریباً میں چار سے پانچ منٹ کے لیے نا اس میں آلوہ کے اندر ہلکا سا بھون لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے نلہ چمچھ ہلاتے جانا ہے بس چار پانچ منٹ اس سے ہم بھون لیں گے اس سے ہی ہوگا ہمارے علو اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں اس سے بھی ہمارے کھانے میں بہت اچھا فریور آتا ہے جب ہم علوہ کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اب اس کے بعد میں اس میں میتھی ڈال دوں گی میتھی کے اندر میں نے ساتھ ہی پالک وہ بھی بلکل تھوڑی سی کہہ لیا چھوٹی کٹوری جو ہوتی ہیں اتنی میں نے تقریباً پالک اسے بھی میں نے کٹ دیا تھا اور میتھی اور پالک دونے چیزوں کو بسیکلی میں ڈال رہی ہوں تو میتھی میری ایک کلو ہے پالک میں نے بلکل تھوڑی سے اس کے لیوز لیے ہوئے تھے انہیں بھی کٹ گیا اور انہیں خوب اچھے سے ووش کر لیا اب میں نے آلووں کے ساتھ ہی میتھی کو بھی ڈال دیا اور اب میں اس کے اوپر ڈھکن دے دوں گی کوئی اس میں پانی وغیرہ نہیں ہم ڈالیں گے بس ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کے اوپر ڈھکن دیا تو یہ دیکھیں جی یہ میتھی جو ہے اس کے اندر بسیکلی خود بھی بہت زیادہ پانی وغیرہ ہوتا ہے پانی ڈالیں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ خود ہی نیچے چلے گئے یعنی کافی اس کے لیوز سکڑ گئے ہیں تو یہ نیچے چلے گئے ہیں اب میں انہیں خوب اچھے سے بھونن ہوں گی اور میں تو اکثر زیادہ اچھا فلیور کے لیے میں اس میں مکھن یا دیسی گھی کا میں کہتے ہیں کہ میں یوز کر لوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھی ہماری میتھی میں خشبو آنے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ جو ریسیپیز ہوتی ہیں یا علو میتھی یا علو پالک گوشت ہو گیا اور کیا اسے کہتے ہیں ساگ وغیرہ ایسی چیزوں میں مکھن دیسی گھی ایسی چیزیں بہت اچھی لگتے ہیں تو میں نے تو اس میں مکھن ڈال دیا ہے اندازے سے تھوڑا سا بس مکھن ڈالا ہے اگر آپ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بھی مکھن یا دیسی گھی ڈال لیجئے گا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر دیجئے گا البتہ اس کی خشبو بہت اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں جی اب میں نے اسے خوب اچھے سے اس کی بنائی کر دیا ہے اتنی اچھی بنائی کیا کہ اس میں آئل نظر آنے لگ گیا آئل جب نظر آنے لگ جائے پھر بھی ہمیں پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کی بنائی کرنی ہے تو یہ میری میتھی جو ہے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہے چلیں جی یہ میرا لنچ ہو گیا اور آج بڑا سپیشل میرا لنچ تھا کیونکہ یہ میتھی کی خشبو مجھے بہت پسند ہے اور ساتھ میں میتھی کا فلیور بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی ایوننگ ٹائم میں میں پھر آئی زیادہ جی جیسے کہ میں بناتی رہتی ہوں بچوں کے لیے فنگر چپس فنگر چپس لی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ جو کیچپ کیچپ میں مایو بھی مکس کر دیا تو اس سے بڑا اچھا فلیور ہو جاتا ہماری یہ سوس بڑی ٹیسٹی سی ریڈی ہو جاتی ہے تو میں نے بچوں کے لیے یہ فنگر چپس جو نئی ہیں اس میں آج کل نا مجھے تکہ مسالہ میں اوپر تھوڑا سا ڈال کرنا پھر فرائی کرتی ہوں یعنی کون فلور ڈال دیتے ہیں تکہ مسالہ ڈال دیتے ہیں یہ فنگر چپس بڑی ٹیسٹی سی ریڈی ہو جاتی ہیں میرے بچوں کو یہ بڑی پسند ہے میرے بچے تقریباً ریگولر مجھے فرمائش کرتے ہیں کہ میں فنگر چپس بناوں تو یہ بچوں نے فنگر چپس بگرہ لیا تو اس کے بعد میں ایوننگ ٹائم میں چھت پر آگئی ہوں یعنی اثر کا آپ کہہ لیں ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا ہے اثر کے بعد کا ٹائم ہے تو میں چھت پر آئی ہوں تو آج پودوں کو میں دیکھ رہی تھی پودوں کے اندر خیر مٹی بگرہ اتنی خوشک نہیں ہوئی ہے کیونکہ سردیاں آگئی ہیں اور ساگ میں لیوز ان کے پتہ نہیں کیوں کلر ییلو ہو رہا ہے خزا کا موسم آ رہا ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا خزا کا موسم سٹارٹ ہو گیا یعنی مجھے اللہ پتہ نا یعنی یہ لیوز وغیرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسم کون سا جا رہا ہے اگر بہت زیادہ پھول کھل جائے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب بہار آگئی ہے کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کچھ خاص پتہ نہیں لگتا تو پودوں کے میں وزیٹ کے لیے آئی ہوئی تھی لیوز وغیرہ یلو ہیں خیار اگر یلو ہیں تو یہ گر چاہیں گے یلو لیوز اور انشاءاللہ پیارے پیارے نئی اس میں نا لیوز وغیرہ ہمارے پلانٹس پہ آ جائیں گے تو میں پودوں گارہ کو دیکھنے کے بعد میچی آئی ہو یعنی چھت پر کافی میٹھے میں مجھے جسٹ ایک ہی میٹھا سب سے ایزی لگتا ہے وہ ہے کسٹرڈ یہ بنانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کسٹرڈ یہ بہت ایزی مجھے لگتا ہے دودھ کافی زیادہ بلائی تھک دودھ لے لیتی ہوں اس میں کسٹرڈ پانی ہو یا دودھ اس میں مکس کر لیتی ہوں خوب اچھے سے مکس کر کے اس طرح سے بیٹ کر دیتی ہوں ساتھ میں میں چینی ڈال دیتی ہوں فلیور کے حساب سے تو جیسے ہی ہلکا سا چمچ چھلاتی رہتی ہے جب اس کی اندر سے ہیٹ ذرا کم ہو جائے پھر میں اسے بول میں ڈال دوں گی اور اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے میرے مرے مائنڈ میں کچھ نہیں آرہا تھا میں کیا ڈالوں تو پھر میں نے بسکٹ جو ہے وہ لے لیے تھے یہ دیکھیں یہ میں نے بول میں ڈال دیا بول میں ڈال رہی تھی میں وہ جو ہوتا ہے تو اب اس کے اوپر میں بسکٹ جو ہے انہیں توڑ کر اس طرح سے میں ڈال دوں گی خوبصورتی کے لیے کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آرہی تھی کیا کروں اکثر کیک وغیرہ بھی اگر ڈالیں تو وہ کیک وغیرہ اس ٹیم گھر میں موجود نہیں تھا بس یہ پرنس بسکٹ تھے اور پرنس بسکٹ کے ساتھ ہی میں نے سیٹی سا ریڈی کر دیا تو آئی ہو پ آج آپ کو میرا ولوگ جو ہے پسند آیا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جنہوں نے مجھے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوئے ان سب کا میں شکریہ دا کرتی ہوں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں جی ایک میں نے بول ریڈی کر لیا ساتھ بھی کپ ریڈی کر لیا اور یہ کپ جو ہے بڑا ہی ٹیسٹی لگ رہا تھا بس اتنا ہی میرا چھوٹا سا فلوگ ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھے گا انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھوں گی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر